اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی الیکشن ٹرمپ کا نتائج سے پہلے جیس کا دعویٰ متوقع کاملہ ہیرس کو اس حوالے سے خچا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو شیف واشنگٹن جانزے بلی سے جی جانزے بلی جس طرح سے امریکی الیکشن جا رہے ہیں اب کاملہ ہیرس کو خچا ہو گیا ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ شمالی کیران الائنہ میں اب بہت زیادہ اچھی مہم چلانے جا رہے ہیں جو بکل آپ نے ٹھیک کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مرتبہ بھی جب ڈانلڈ ٹرمپ تخبات ہارے تھے تو انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ وہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن دھادلی کے طریقے ان کو ہرائے گیا اور پھر چھے جنوری کا تاریخی واقعہ ہوا جب ان کے سپورٹرز نے کیپٹل ہیل کی امارت کے اوپر کانگرس کے پر حملہ کیا اور جو مناظر دیکھے گئے وہ تاریخ کے بتری مناظر امریکی تاریخ کے اور یہی خطشے کا اظہار اب کاملہ حدث کر رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ جو ہے نتائج سے پہلے ہی جیت کا جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں یعنی کہ جب ووٹنگ ہو رہی ہوگی ختم ہو رہی ہوگی تو اس سے پہلے ہی وہ جیت کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ انتخابات آئے تو پھر سے اس موقع میں کیاوس کی صورتحال ہو سکتی اور کافی حالات خراب ہو سکتے ہیں اور یہی کاملہ حدث نے کہا ہے کہ کسی بھی ایسی صورتحال سے تبٹنے کے لیے ڈیموگریٹ پارٹی پہلے سے ہی تیار ہے اور اس وقت مائی سائی تو جو ٹرمپ کو ہرانے کے لیے ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ اپنے حامیوں کو پہلے بھی حملے کے لیے اکسا چکے ہیں اور یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور کیپیٹر ہل والا جب واقعہ ہوتا اس میں کئی افراد کی جانے گئی تھی اور بہت ہی برے حالات ہوئے تھے اس وقت اور اسی طرح کے خطشات کیا تھا کاملہ حدث نے ایک بار پر کیا ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت دیکھا جائے ابیقہ کے اندر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی مقبول ہو رہے ہیں اور ان کے کئی ایسے لوگ جو کہ ان سے نفرت کرتے تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے ان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں اور ساؤت ایشن کمیونٹی انڈینز پاکستانی بغلہ دیشی وہ بھی بھرکور پہم سلا رہے ہیں ٹرمپ کی کامیابی کے لئے لیکن اس کے بعد سیکھ ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ جہانزی بلی اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ڈیمکریٹک رہنمہ ڈاکٹر آصف ریاض قدی صاحب نے بہت شکریہ ہے ریانیوز کے لئے اپنے وقت نکالا مریقی الیکشنز ہے سر ٹرمپ کا نتائج سے پہلے جیس کا دعوی متوقع کاملہ ہے اس کو خچائے کیا کومنٹ کریں گے اس پر لیکن سرد ٹرمپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو پول ہوئے ہیں اس وقت دو ہفتے پہلے الیکشن کے اس میں یہ لگتا ہے کہ نوالڈا کی سٹیٹ میں اس وقت تک ٹرمپ صاحب لیڈ میں ہے اور آسو اریزونا میں بھی لیکن اریزونا کیلولانا کے علاوہ جو دوسری سونگ سٹیٹس ہیں جورجیا میشیگن پینسل بینے ورسکانسن ان میں کاملہ ہیریس کی لیڈ ہے اور اس وقت جو بیٹل گراؤن سٹیٹس ہیں ان میں یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیتا ہے یہ الیکشن کسی کے طرف بھی جا سکتا ہے ترمپ دن رات کوشش کر رہے ہیں ان کی ریٹریک ہے کہ یہ لوگوں کو تاثر دیں کہ وہ جیت رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے حقیقت میں یہ یہ الیکشن اور ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سہمی ہیں لوگوں کی کہ وہ ترمپ جیت گئے ہیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور جو سٹیٹس میں کنسلوینیا میشیگن اور ایک دو اور سٹیٹ میں اگر کاملہ ہیریس کے ووٹ اگر زیادہ آگئے اور وہ جیت گئیں تو سرٹنلی وہ صدر بن سکتی ہیں اچھا ڈاکٹر آسف قدیس آپ کاملہ ہیریس کا یہ کہنا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہے جو یہ جو کیمپیننگ چلا رہے سابق صدر یہ پہلے ہی جیت کا اعلان کر دیں گے اور چھے جنوری والا واقعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے نہیں اس میں یہ الیکشن کی میرے خواہر میں ایک جواب ہی کاروائی ہے اس بیان کی جو کہ صدر ٹرمپ نے دیا ہے کہ میں جیت گیا ہوں میں جیت چکا ہوں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ بیلٹ باک سے بے امریکن لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ کاملہ ہیسے کو خیر کرنا چاہتی ہیں یا یہ جواب ہو صدر ٹرمپ کو دینا چاہتی ہیں یہ کا فیصلہ امریکن عوام کرے گی ان دونوں کے کہنا چاہتے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی اس طفعہ الیکشن ٹائٹ ہے ہر ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے اسی لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں ان سٹیٹس میں جہاں کہ الیکشن کا فیصلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایئر وائی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں ریپبلکن رہنما ساجت آرر صاحب نے جوائن کیا ہے امریکی الیکشنز ہیں اور ٹرمپ کا نتائج سے پہلے جیت کا دعویٰ متوقع ہے کاملہ ہیرس کو خدشہ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کہیں چھ جنوری کا واقعہ ریپیٹ نہ ہو جائے کیا کومنٹ کریں گے ساجت آرر صاحب دیکھیں اس وقت کاملہ ہیرس بل کلنٹن براک اوبامہ سارے نروس ہیں سارے بوکھلاٹ اس وقت ان کو اپنی شکل سامنے نظر آ رہی ہے اور اب وہ بختلف قسم کے بہانے ڈھونڈیں گے کہ کس طریقے سے اس ساری چیز میں اس کو کس طرح پلوٹ کیا جا سکے کس طریقے سے الزامات لگائے جا سکے یہ ساری اسی تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ سب کچھ بھی نہ کریں تو اس وقت صرف بائیڈن اور کاملہ ہیرس کی پچھلے ساڑھے تین سال کی پرفارمنس جو ہے وہ ہی کافی ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب کو جیتنے کے لیے آپ اپنے اردگرد اگر نظر دوڑائیں ساری دنیا جل رہی ہے ڈیفنڈنگ پولیس پولیس امریکہ میں ڈیمورلائزد ہے پینٹا گانڈ ڈیمورلائزد ہے انفلیشن سر چڑھ کے بول رہا ہے پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ان سارے سرکمسٹانسز میں اگر دیکھا جائے تو امپاسیبل ہے کہ ڈیموکریٹ کوئی بھی کینیڈٹ جاہے کیملا ہیریس کو کوئی بھی جین سکے اور کیملا ہیریس جو ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہے اپنے آپ کو بائیڈن کے ساڑھے تین سال کے پرفارمنس سے دور کرنے کی لیکن وہ ابھی تک وائز پریزیڈنٹ ہیں وہ بار بار کہتی ہیں کہ ہم پیچ چینج کریں گے میں جیتے ہیں اچھا ساجد طرح صاحب جو کیملا ہیریس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس طرح کی صورتحال کیلئے ہم تیار ہیں تو آپ کے خیال پھر کیا تیاری کر رکھی ہوگی تیاری تو یہی کر رکھی ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی کے شور مچانا ہے کس طریقے سے آگ لگانی ہے کس طریقے سے جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیموکریٹ پائٹی کے ہتھکنڈے جو ہیں وہ بلیک لائیو میٹر کو آگے لے کر آتے ہیں انتیفہ ان کا ایک ملیٹنٹ ان کا ملیشیا ٹائپ قسم کا گروپ ہے اس کو لا کے وہ تو شہروں کو جلانا شروع کر دیں گے جس طرح پہلے کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اوپر اٹیک بار بار بلیک لائیو میٹر اور انتیفہ کرتی رہی ہے اور اس میں وہ ایفریکن امریکن بلیک لائیوز کو آگے ان کو لے کر آئیں گے اور وہ تشہدر شروع کر دیں گے یہی تیاریاں کرنے ہوں گے اور انہوں نے تیاری کون سی کرنی ہے ان کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے براک اوبامہ باہر نکل کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ باہر نکلو ہم یہ کریں وہ کریں اس وقت اگر دیکھا جائے تو شکست جو ہے بلکل کلیر نظر آ رہی ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب نے غلط نہیں کہا اس وقت ہر امریکن کہہ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم is a winner in this election آپ نے دیکھا ہوگا کہ swing states کے اندر پینسلوینیا میں جہاں ڈانلڈ ٹرم صاحب کی ریلیز ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ دو دو دن پہلے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ لوگوں کا ایک اتجاج ہے جو اس وقت پچھلے چار سال میں امریکہ میں ہوا ہے جنگیں پوری دنیا آپ دیکھیں یوکرین اور ازرائیل کے حالات دیکھیں زازہ کے حالات دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس وقت اور دوسرا برکس اور ایسیوں کی کامیابی دیکھیں اس وقت برکس جو ہے بھارت اور چائنہ جو ہے وہ آپس میں انہوں نے اپنے حالات ٹھیک کر لیا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی کا سہارا بننے کے قابل ہی نہیں رہ چکا ہے ایلائز پرشان ہیں سعودی ریبیا نے ایران سے صلاح کر لی وہ بھی بیجنگ میں جا کے جس سارے سرکمسٹانسیز کے اندر کس طریقے سے کس مو سے ہی الیکشن جیتے ہیں گے ڈیموکیٹ فائٹی ساجی طرح صاحب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پینسلوینیا میں انہوں نے بہت زوردار مہم چلائی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے ایک دن بھی آرام نہیں کر رہا ہے اور میں نے بس جیتنا ہی ہے تو جو ان کے بیانات ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ریزرویشن بھی شو کیا ہے کہ دوہزار چوبیس اس میں بھی انہوں نے دھاندلی کا خچہ ظاہر کیا ہے پھر انہوں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی بھی بات کی تو اس کے بعد تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیملا ہیرس کا بیان سامنے آئے نہیں کیملا ہیرس کا بیان سامنے کیا آنا کیملا ہیرس پیس ویکنڈ کے اوپر ڈانلڈ ٹرم صاحب نے جس طرح مکڈانلڈ میں جا کے جس طریقے سے انہوں نے ایک پورا شو اپیش کیا ہے لوگوں کے سامنے باہر آپ جمع غفیر دیکھتے کہ کس طریقے سے اس مکڈانلڈ کے باہر لوگ کھڑے تھے اور جہاں بھی ڈانلڈ ٹرم صاحب اس وقت جاتے ہیں لوگ کس طرح لیکن ساجت طرح صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پینسل ویلیاں میں اچھی مہم چلائی ہے انہوں نے اور سوئنگ اسٹیٹس میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں رسپونس اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اگر پولز دیکھیں تو پولز میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر دونوں کے ابھی ریسنٹ پولز ہی دیکھیں تو اس کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو کوئی آنے ایکسپیکٹڈ چیز ہو سکتی ہے دیکھیں پولز کے بارے میں میں نے آج پورا ایک آئٹیکل پڑا ہے دو ہزار سولہ میں جب ڈانلڈ ڈرم سب جیتے تھے اس وقت پولز بتا رہے تھے کہ ہلری کلنٹن جیت رہی ہے یہ پول جو ہیں اس وقت یہ ایکسپول یہ گورک دھنزہ بن چکا ہے سی این این اپنے پول کرا لیتی ہے دوسرے الگ اپنے پول کرا لیتے ہیں یہ پورا ایک آرڈ ہے پول کا یہ اس کے اب لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے اب لوگ سی این این کی باتیں سن سن کے تنگ آ چکے ہیں اب لوگ on ground reality دیکھتے ہیں لوگ جب grocery shops میں markets میں shopping کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو دھجکے لگتے ہیں وہاں پہ patrol pump کے اوپر ان کو شاک لگتے ہیں ان کو prices نظر آتی ہیں ان کو future نظر آ رہا ہے کہ دنیا جل رہی ہے اس وقت میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر demokrat کوئی بھی ہوت وہ election نہیں جیت سکتا کیونکہ بائیڈن صاحب نے چار سال جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ امریکن اب آپ کے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ تو توبہ توبہ مافیاں مانگ رہے ان سے کس طرح جان چھوٹے ان سے تو کوئی اور بندہ آئے تاکہ امریکہ یا دنیا کے حالات کو بیتر ہو سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ ساجی طریر صاحبی